ایسی ہے عرص میں آئی ہے ذرا خور کریں توجہ کریں انہیں بعد میں ایک بات بتاؤں گا پہلے یہ بھی سنے اللہ اللہ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے آپ کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا ہے میں کہتا اوہ قرآن پڑھو میری بات نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا فرمان ہے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بولو کیا غلط ہو سکتا ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا پوری دنیا فیل ہو سکتی ہے مگر قرآن پاک فیل نہیں ہو سکتا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُوا اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْبُ لَا لَحْمَا اَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِيْتُمُ قرآن پاک پڑھا کرو تو تمہیں بتا چلے آج تمہیں فرصت ہی کہاں ہے قرآن پاک پڑھنے کی مولد ہی کہاں ملتی ہے اگر ذرا سٹھ ٹائم ملے تو موبائل دیکھ رہے بیٹھ جاتا ہے اگر تھوڑا سٹھ ٹائم ملے تو ایس ایم ایس پڑھنا شروع کر دیتا ہے اگر ذرا سٹھ ٹائم ملے تو موبائل چلانا شروع کر دیتا ہے چائٹنگ کر رہا ہے موبائل میں گانے سن رہا ہے موبائل میں طریقے طریقے کی باتیں دیکھ رہا ہے تو قرآن سے پیچھے ہٹ گیا ہے قرآن کا تُو نے چھوڑ دیا ہے تیری طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے تیرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اتنے مسلمان ہیں آٹھ آٹھ دن ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں قرآن کی تلاوتیں نہیں ہوتی ہیں ان کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے قرآن پانکے رکھ دیا جاتا ہے اگر تین بیٹے ہیں تو تینوں پہ موبائل ملے گا اب آپے بھی موبائل ہیں سب اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں کوئی ادھر سے میوزک کوئی میوزک سن رہا ہے کوئی گانے سن رہا ہے کوئی نیوز سن رہا ہے کوئی کچھ بھی سن رہا ہے لیکن موبائلوں کی آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی ہے سنو درہ خوف کرو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ علماء سے مت پوچھو میں ترجمہ کر رہا ہوں تم اپنے کھر جا کر کے اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ دیکھ لینا قرآن کی آیت ہے ارے کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے کون ہے وہ جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ نوچ نوچ کے گوشت کھاتا ہو تم میں پچاس پرسنڈ ہے کون ہے وہ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے اگر کوئی چغلی کرتا ہے اگر کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے آپ گرے پان میں جھانت ہو کتنی غیبت کرتے ہو کتنی چغلی کرتے ہو کتنی برائی کرتے ہو چائے کی دکان پر کھڑے کر کے کب میں چسکی مار رہے ہو غیبت کر رہے ہو بیٹھا پہ بیٹھے ہوئے چغلی کر رہے ہو غیبت کر رہے ہو مسجد کے گیٹ پہ تم غیبت کر رہے ہو کتنے لوگ ایسے ہاں ہیں جو غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے ہر دن ایسا گزرتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تمہیں نہیں اب مولانا لوگوں میں بھی عادت آگئی ہے کسی مولانا کو مدہ بنایا کنٹو اس کی برائی ہے کسی کو مدہ بنایا کنٹو اس کی غیبت ہے اگر کوئی اچھا علم آیا ہے اس سے دعائیں نہیں کرا سکتے اس سے قرآن کی تفسیر نہیں پوچھ سکتے اس سے دینی تعلیم نہیں چھیڑ سکتے اسے کتابوں سے کوئی بات اچھی نہیں لے سکتے ہیں صرف غیبت کرنے بیٹ جاتے ہیں برائی کرنے بیٹ جاتے ہیں غیبت کرنے والوں سنو میری بات نہیں ہے تو اس سے دائیرے ملت میں یہ پیغام لے کر کے جانا اور تمہیں توبہ کر کے اٹھنا ہوگی وہ کتنا نیچ انسان ہے وہ کتنا برا انسان ہے وہ کتنا خراب انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آتا ہو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی زیبت کرتا ہے اگر کوئی چگلی کرتا ہے اگر کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنے والا چگلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اللہ اللہ اب جاکو گریبان میں جاکو باق میں کہنا کہ ہم نبی کا غلام کتنی مرتبہ غیبا اللہ میری بات غلط ہو سکتی ہے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا آج کے بعد ارسے تاہیر ملت میں آئے ہو تو یہ بازت میں توبہ کرنی پڑے گی نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت تم لے لو جنت کی زمانت میں لے لوں گا یہ نبی کہتے ہیں اس میں سے ایک بات کیا ہے زبان ہے زبان اس کی حفاظت تم کر لو نبی فرماتے جنت کی زمانت میں لے لوں گا دوسری شرمگاہ ہے شرمگاہ کی حفاظت کر لو آج تو عزت عزت ہی نہیں رہی ہر آدمی بے زتی پہ اترا پڑا ہے کتنے لڑکے نوجوان لفنگے ایسے ہیں جو اُرس میں آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ تیری میری بہن پیٹھوں کو تکیں انہیں جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں مزارے پاک سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اُدھر گھونتے ہیں جدر تیری میری بہن پیٹھیاں کھوم رہی ہیں میں باپ ذرا سن لے تُو نے اپنے بیٹے سے یہ کیوں نہیں کہا ارے بول تُو عورتوں میں کیوں کھوم رہا ہے بول تیرا مطلب کیا ہے یہ لفنگا ہے اس کے بال ٹیڑے بھیڑے ہیں فلموں جیسے کپڑے ہیں چلنے کا ٹنگو لفنگو جیسا ہے عیسائی و یہودیوں کا طریقہ لیے کھوم رہا ہے ہاتھ میں چوڑی کڑے پہنے پڑا ہے گھلے میں چائن پہنے پڑا ہے اور تیری میری بہن پیٹھوں کو تک رہا ہے ارے باپ ذرا بتا تُو نے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا اوہ بھائی بتا اوہ بھائی بتا انشاءاللہ حق بول کر کے جاؤں گا ان لوگوں سے کہو انہیں پکڑ کے کہو ارے دو یہ عورتوں کے میلے میں جو کھوم رہا ہے عورتوں میں جو دیکھ رہا ہے ارے کیا دیکھ رہا یہ اسی لیے عورتوں کے میلے میں گیا ہے تاکہ کسی کے کونی لگ جائے اس لیے گیا ہے تاکہ کسی سے جسم سکرا جائے اس لیے گیا ہے تاکہ کسی سے آنکھیں مل جائے اس لیے گیا ہے کسی کے چیرے پر نظر پڑ جائے اس لپنگے سے کہو کہ تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے کہ تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے کہ تیرے گھر میں تیری بھانجی نہیں ہے کہ تیرے کرمہ تیری بھتیجی نہیں ہے اس سے پوچھو جس کے تو کونی مارنے گیا ہے اگر وہ تیری ماں نکلتی تو تو کیا کرتا جس سے جسم سکرانے گیا ہے اگر تیری بہن نکلتی تو تو کیا کرتا جس سے آنکھیں ملانے گیا ہے تیری بھتیجی نکلتی تو تو کیا کرتا اگر جس سے دیکھنے گیا ہے تیری بہن جی نکلتی تو تو کیا کرتا شرن کے مارے تو جانتا اگر تمہیں ارسے پاک سے فیضان لینا ہے تو یہاں سے توبہ کر کے چانی ہوگی آج کے بعد تجھے کسی کی بائن بیٹی کو نہیں دکھنا ہے یاد رات تجھے نظریں نیچی کرنا ہے اور ایزت ایزت ہوتی ہے اور وہ لڑکیاں جو اپنے کپڑے دکھانے آتی ہیں وہ لڑکیاں جو اپنے میک اپ دکھانے آتی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرف کو چونچی آ رہی ہیں کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں کچھ لڑکییں بھی ایسی ہیں وہ بھی اتر کے بھاگتی ہیں جدہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی میری بینے سننے کارکول کے سننے ارے تو کیا سمجھتی ہے عزت معلوم ہے معلوم ہے تجھے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کونسی ہوتی ہے آپ سمجھ رہے ہوگے اس کا سونا چاندی ہوگا آپ سمجھ رہے ہوگے ہیرے جوائے رات ہوگے آپ سمجھ رہے ہوگے زیب و زینت ہوگی آپ سمجھ رہے ہوگے اس کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کے کفرے ہوں گے روپیہ پیسے ہوں گے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں او میری بینے تیرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور اس کی حیاء ہوتی ہے عزت اور حیاء ہوتی ہے ارے ذرا نبی کی بیٹی سے پوچھ آج تم سیدوں کے ہاتھ چونچے ہو ذرا سیدوں کی تعدی حضرت فاطمہ سے پوچھ نبی کی بیٹی سے پوچھ علی کی بیبی سے پوچھ حسان حسین کی ماں سے پوچھ کہاں تم نے زندگی ڈال دیا ہے خالی نعرے لگاتے ہو خالی نعرے لگانے والوں تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ عرصت تائیر ملت میں آج تمہیں ہو دکھا دو دنیا والوں کو ہم ہم نبی کے خلام ہیں سیدہ فاطمہ کی بات سنو میری بہنیں سنو اللہ اللہ ایک موقع ایسا آیا حضرت علی سیدہ فاطمہ سے کہنے لگے کہنے لگے اوہ فاطمہ اوہ فاطمہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے میری فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو جو چیز تمہیں پسند ہو وہ مانگو جس کو تمہیں زیادہ چاہت ہو وہ مانگو سیدہ فاطمہ بولی نہیں میرے سرطاج مجھے کچھ نہیں چاہیے اے میرے شوہر نامدار مجھے کچھ نہیں چاہیے بس تم راضی اللہ راضی رسول اللہ راضی مگر علی نے فرمایا نہیں نہیں فاطمہ مانگو جب تمہیں زیادہ پسند ہو مانگ لو اے فاطمہ تم میرے گھر میں تین تین دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہیں مانگا اے فاطمہ تم نے نمک لگا لگا نمک سے روٹی لگا لگا کر کے کھالی مگر تم نے کچھ نہیں مانگا اے فاطمہ اگر تمہاری وہ روٹی سوک جاتی ایسے ہاتھ سے نہیں ٹوٹی گھٹنے پہ رکھ کے توڑ توڑ کے تم نے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھالی اے فاطمہ اے فاطمہ تم میرے گھر میں ایک ایک جوڑی کپڑوں میں تم نے ایک ایک سال گزار دیا ہے اگر تمہارے کپڑے پھیک جاتے تھے بے مد لگا کے پین لیا کرتے تھے اوہ میری بہن تو اپنے کپڑوں کو دیکھ لے اگر تیرے گھر میں تین جوڑی کپڑے ہیں پھر بھی تو شوہر سے لڑ رہی ہے اچھا کھا رہی ہے پھر بھی شوہر سے لڑ رہی ہے اچھا پیم رہی ہے پھر بھی تو شوہر سے لڑ رہی ہے ہمارے علماء کے لیے بھی یہ نصیحت کا جملہ ہے اگر ہم کسی کے یہاں جاتے تقریب کرنے یا کوئی بھی کام کرنے اگر ہمیں بسلری کا پانی نہ ملے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں ہمارا کوئی نعرہ نہ لگائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں مرغ مسلم نہ ملے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہاں تُو نے صحابہ کی زندگی پڑی ہے کہاں تُو نے صحابہ کی زندگی پڑی ہے ارے کون سے مدرسے میں تُو پڑھ کے آیا ہے یہ کون سے مدرسہ ہے تُو نے با خدا یہ زندگی نبی کی نہیں پڑی ہے ذرا سلے نبی کی بیٹی کی زندگی او میری پان آج تیرے سر پہ دوپٹا نہیں رہتا ہے آج تُو چھٹیے لہرہ لہرہ کر کے مردوں کے سامنے جا رہی ہے ارے اتنا خرچ تُو میک اپ پہ کر رہی ہے اتنا میک اپ کر رہی ہے تُو اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کر رہی ہے عورت کو میک اپ کرنا جائز ہے مگر اپنے شوہر کے لیے جائز ہے میلے میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے بازار میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے ارے پول شادی میں شوہر کو دکھانے جا رہی ہے شوہر کے پاس تو رات میں مو تک نہیں دھوتی ہے یہ غیروں کے لیے میک اپ یہ ناجائز و حرام ہے مگر سنو او سیدہ فاطمہ کی زندگی اللہ اللہ میرے نبی کی بیٹی کی زندگی سیدوں کی دادی کی زندگی فاطمہ کہتی ہے نہیں میرے سرطاعت مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے علی بولے فاطمہ تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے تم نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے فاطمہ فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو اللہ اللہ فاطمہ کے دل میں بھی آ گیا فاطمہ کہنے لگی فاطمہ بولی اے میرے سرطاعت مانگ لو کیا مانگ لو مانگلو میری بہن بیٹیوں آگئی ہو تو سنو فاطمہ نے کیا مانگا نبی کی بیٹی نے کیا مانگا تم گھر جا کے اپنی بچیوں کو بتانا اپنے گھر میں یہ پیغام دے دینا تمہیں بھی سوا ملے گا جو بچی آئی ہیں وہ سن لے نبی کی بیٹی نے کیا مانگا نبی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہننے کو اچھا چاہیے نبی کی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ قیمتی سونا چاہیے ارے میری فاطمہ کی شان تو یہ تھی اگر وہ پہنگ سے کہہ دیتی سونے کا بن جا تو وہ سونے کا بن جاتا اگر پرثر کو ہاتھ لگا دیتی اور کہہ دیتی سونے کا بن جا تو وہ سونے کا بن جاتا مگر علی کہہ رہے فاطمہ مانگو سیدہ فاطمہ کا سر جھکا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے اللہ اللہ نبی کی بیٹی رونے لگتی ہے نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے نہ آنکھوں میں آنسو ہے سر جھک جاتا ہے تب تب آنسو گرنے لگتے ہیں حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے یہاں ہاتھ لگا کر کے اپنی بی بی کا چہرہ اوپر کو کیا فاطمہ کیا بات ہے فاطمہ کوئی تکلیف ہے فاطمہ کوئی پریشانی ہے فاطمہ بولو ابھی میں تمہارا شہر موجود ہوں بولو فاطمہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے میری بات میں ناراض ہو گئی ہو اللہ اللہ جب اتنا کہا تب پھر فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرساج میں تم سے راضی ہوں میں پہلے ہی دن سے تم سے راضی ہوں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے میں تو خود دعائیں کرتی ہوں میرا شہر راضی ہو جائے اے فاطمہ فاطمہ تو پھر بولو تم رو کیوں رہی ہو آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں فاطمہ مانگو آج اگر تم کچھ بھی مانگو گی فاطمہ یہاں تک ہے اگر تم سونا چاندی مانگو گی ہیرے جوائے رات مانگو گی تخت و تاج مانگو گی دنیا کی دولت مانگو گی فاطمہ اپنے شوہر کے چیرے کو دیکھ رہی ہے علی کہہ بیٹھے کہا فاطمہ علی کی چاند حاضر ہے اگر میرے خون کا ایک قطرہ مانگو گی تو ایسی بی بی کے لیے حاضر ہے جب اتنا کہا تو فاطمہ نے علی کے موں پہ ہاتھ رکھ دیا علی چپو جاؤ میرے سر تاک چپو جاؤ میرے دلور چپو جاؤ میرے سر کے تاج اب آگے مت بولو علی جب چپو جاتے ہیں سیدہ فاطمہ نے اپنا چل اٹھا دیا اور آ چل اٹھا کر کے رو رو کر کے دعا کر دی کہا اے اللہ اے اللہ اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں پرکتے عطا فرما دے میرے علی کی عمر اور عزت میں پرکتے عطا فرما دے آج کہاں ہے بہن ایسی جو اپنے شعور کے لیے دعایں کر رہی ہے بد دعایں کر رہی ہے بد دعایں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں ماف کرنا ذرا جملے کر رہے بول کے جا رہا ہوں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو کئی کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے مگر پھر بھی شعور کو دھوکہ دے رہی ہے شعور کے ساتھ خطاری کر رہی ہے دوسرے مردوں سے مل رہی ہے دوسرے مردوں سے موبائل پہ باتے کر رہی ہیں چیٹنگ کر رہی ہیں کئی کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے مگر شعور کی ذت کا خیال نہیں ہے دوسرے مردوں سے آج پہ موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں ارے تو کہاں کی نبی تو کہاں کی کنیز فاطمہ ہے اوہ میری بہن تو اپنے اس بھائی کے اس کو جملے کو سن لینا آج سے توبہ کر لینا اپنی شعور کی امانت میں خیانت مت کرنا کتنی لڑکیاں ایسی ہیں یہ فاطمہ ہے فاطمہ مگر تم بھی کم نہیں ہو اگر موقع ملتا تو میں تمہیں تقریر سناتا میں تمہیں تقریر کو پھیلا کر کے سناتا مگر ٹائم کم ہے میں نے اپنے لب و لہجت چھوڑ دیا ہے تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ زیادہ باتیں پر سے تائین ملت میں میری زبان سے پہنچ جائیں مجھے بھی سوا ملے فیضان ملے تم بھی کامیاب ہو جاؤ مردو تم میں سے بھی باز باز غلط ہے ارے کئی کئی بچوں کا باپ ہو چکا ہے مگر تو بھی تو دوسروں کی بین پیٹیوں سے موبائل پہ باتیں کرتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسری عورتوں کے گھر پہ جاتے ہیں موٹر سیکل پہ بٹا کر کے گھوماتے ہیں اپنی بی بی کی نہیں سنتا دوسرے کے بچوں کو پال رہا ہے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا کتنے مرد ایسے ہیں جو شراب بھی پی کر کے اپنی بی بی کو کھالی بکتے ہیں کتنے مرد ایسے ہیں جو طلاق بھی دے دیتے ہیں ارے تو بھی تو صحیح نہیں ہے بول کتنے لوگ ایسے ہیں جو تیری چیٹی پکڑی جا رہی ہے کیسے تیری بی بی تجھ پہ بھروسہ کر لے تیری کال پکڑی جا رہی ہے تیری ریکوٹنگ پکڑی جا رہی ہے ارے تو کیسا مرد ہے تجھے بھی توبہ کرنی پڑے گی مگر سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھو اللہ اللہ فاطمہ دعا کر رہی ہے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کی رو رو کر کے دعا ہو گئی اب پھر علی کہتے ہیں فاطمہ مانگو ارے مانگو فاطمہ کیا مانگتی ہو پیارے ذرا سن کے جانا نبی کی بیٹی نے مانگا تو کیا مانگا اب فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے آواز لڑکڑا رہا ہے آواز کپ کپا رہا ہے رونے جیسا آواز ہے نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے میرے سر ساتھ مانگ لوں میرے دلبر مانگ لوں میرے سر کے تاج مانگ لو میرے دل کے چین قرار مانگ لو اے میرے شہر نامدار مانگ لو مانگو میرے سر تاج مانگو حضرت علی کہہ رہے ہاں فاطمہ مانگو آج علی تیار ہے جو چیز چاہو گی علی دے دے گا جو تمہیں پسند ہے مانگو او لوگو نبی کی بیٹی کو کیا پسند تھا اب لے گھر جا کر کے بتا دینا یہ میری بینیں آئی ہیں نبی کی بیٹی کو کیا پسند تھا یہ کان کھول کر کے سن لے علی بولے فاطمہ مانگو جو تمہیں پسند ہے اب فاطمہ رو رو کر کے مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے میرے سر تاج مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے مجھے کانا پینا نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے مجھے پڑے لطے نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے فاطمہ بولی اے میرے سر تاج جب میرا انتقال ہو جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں جب میری روح قبض ہو جائے جب میں رخصت ہو جاؤں جب مجھے موت آجائے جب میرا انتقال ہو جائے تو فاطمہ بولی ہاتھ پکڑ کے بولی علی کا ہاتھ پکڑ کے بولی اے میرے سرطان جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا میرا جنازہ دن میں مت نکالنا بس مجھے یہی مانگنا ہے میرا جنازہ رات میں نکالنا جب اتنا کہا تو علی جیسا علم والا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینة العلمی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں تو وہ بھی چپ رہنے والے کہاں علی جیسے ذی علم علی جیسے مفتی علی جیسے باب علم علی نے پوچھ لیا کہا فاطمہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ نبی کی حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے تو پھر تم نے یہ کیوں مانگا ہے تم نے یہ کیوں پسند کیا ہے اوہ میری بہن بیٹیوں اوہ میری بچیوں دوپٹا نہ اڑنے والیوں چھٹیے لہرانے والیوں غیر مردوں سے موبائل پہ باتیں کرنے والیوں چیکنگ کرنے والیوں ارے سنو عرصوں میں جلسوں میں میلوں میں ٹھیلوں میں وائدے کرنے والیوں ایک ایک سال کا پاس پاس کا وائدہ ہو جاتا ہے بڑی پھل کے بول رہا ہوں اوہ میری بہنوں سنو نبی کی بیٹی نے کیوں مانگا نبی کی بیٹی سے جب علی نے کہا قرآن میں نہیں ہے دتن نے کیوں مانگا حدیث میں نہیں ہے دتن نے کیوں مانگا نبی کی بیٹی کہتی ہے اوہ علی آپ نے قرآن کی بات نہیں پوچھی فاطمہ کو پوچھا آپ نے حدیث کی بات نہیں پوچھی فاطمہ کی چاہت پوچھی فاطمہ کیا چاہتی ہے فاطمہ کیا پسند کرتی ہے فاطمہ تمہیں کیا پسند ہے تبھی بولو کیا پسند ہے اے فاطمہ کیوں کہا تو فاطمہ بولی علی جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپار کسی غیر مرد کی نظر پڑھنے نہیں دوں گی میں پردہ کروں گی کسی کے سامنے نہیں آوں گی جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آوں گی میں پردہ چاہتی ہوں پردہ اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک زندہ رہوں میں اپنی حفاظت کروں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے فاطمہ بولی مجھے پردہ چاہیے پردہ اوہ بائن زرا تو دے آج دیکھ لے تیرا پردہ کہاں گیا اگر تجھے فاطمہ کا فیضان لینا ہے فاطمہ کی گنیز بننی ہے تو دنیا والوں کو دکھا دے ایسے کپڑے جو پیشن کی طرف جاتے ہو وہ کپڑے جو فلمے والی عورتوں نے پہنے وہ کپڑے جسے جسن دیکھتا ہو جس سے نماز نہ ہوتی ہو جس سے عبادت نہ ہوتی ہو تو مسلمان کی پیٹی جن کپڑوں سے عبادت نہ ہو مسلمان کی پیٹی ایسے کپڑوں کو چولے میں رکھ دیتی ہے جسن پہ نہیں چڑاتی ہے آجواب نہ رے تکبیر پورا بج بنا رے رسال پیغام اسلام خاندان اہل بی علماء اہل سنت علاماء سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جشن دستار بندی مدرسہ تاہریہ حبیبیہ ساورپور نبی کی پیٹی کی زندگی لے کر جائیں آج آنکھیں روتی ہیں دل روتا ہے پیارو انشاءاللہ زندگی رہی اور تاہر ملک کا اگر فیضان ہوا انشاءاللہ ہوگا تو گفتگو ہوگی ابھی تو میں لہجے میں آئے ہی کہا ہوں ابھی تو اپنے لہجے میں میں آئے ہی نہیں ہوں مگر آج کلے جا سمجھیں اتنی طبیعت خوش ہوئی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے کمیٹی والوں کو مبارک بات دینے دن چاہتا مدرسے کے یہ باصلاحیت حضرت بچے اتنے معدب ہیں ایک تو چھوٹا بچہ وہ مجھ سے دعا کر آگے گئے اللہ مدرسے کے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرتا دعا کرتا ہوں بیٹا ہم عالم تو بنیں گے انشاءاللہ مگر پک کے سچے نبی کے غلام بھی بنیں گے کبھی غرور نہیں آنا ہے کبھی تکبر نہیں آنا ہے انشاءاللہ تمہارے بڑے بننے سے ضرور کرنے سے تکبر بننے سے عزت نہیں ہوتی ہے عزت دل سے ہوتی ہے اور نوجوانوں تمہارے لیے بات کہہ کر کے جاتا ہوں آج تمہاری بہن تم سے شرم و حیاء کیوں نہیں کرتی ہے آج تمہاری بہن حضرت کتنے نوجوان ہیں ذرا تھوڑی کھلی سی بات سن لو کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ اللہ جن کی بہن جن کی بہن کو پتا ہے میرا بھائی کس لڑکی سے بات کرتا ہے موبائل پہ میرا بھائی کس سے محبت اور پیار کرتا ہے موبائل پہ میرا بھائی کس سے چیٹ کرتا ہے موبائل پہ یہاں تک کہ بہن کو یہ بھی پتا ہے میرے بھائی کا کب اس سے نفرت ہو گئی ہے کب اس کا پیار ٹوٹ چکا ہے لفظ پیار میں بول رہا ہوں ورنہ ایسے پیار کو تو میں لانت کہتا ہوں لانت یہ پیار بیار نہیں ہے ارے بہن پیٹیاں سب کی ہوا کرتی ہیں او بھائی سنو تمہیں بھی یہ خب تمہیں بھی تمہیں بھی اپنے اندر یہ بات لانی ہوگی تمہیں بھی یہ بات اپنے اندر رچانی بسانی ہوگی تمہیں بھی ایسا پتھائی بننا ہوگا ارے تو کیسا مسلمان ہے تجھے اپنی بہن کے سر پہ دپڑٹا رکھنا چاہیے تجھے اپنی بہن کے سر پہ آنچا رکھنا چاہیے جب تو موبائل میں اپنی بہن کے سامنے چیٹنگ کرے گا جب تو موبائل میں اپنی بہن کے سامنے بات چیت کرے گا جب تو موبائل میں اپنی بہن کے سامنے یہ سر پاتے ہوں گی تو پتا کونسی بہن تُس سے شرم کرے گی ان پرانے لوگوں سے پوچھو ان کی بہن ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی ہے بول نہیں سکتی ہے ہمت نہیں رکھ سکتی ہے آج تو بیٹی اپنے باپ کے سامنے دوپڑ تہٹا کے چلتی ہے آج تو بہن اپنے بھائی کے سامنے دوپٹہ ہٹا کے چلتی ہے آج تو بی بی اپنے شوہر کے سامنے بال پھیک کے چلتی ہے کہاں چلی گئی شرم و حیاء غیرت او نجوانا سنو میرے حسین پاک کی بہن ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے اللہ اللہ یہ وہ شہزادی ہے میرے حسین پاک کی بہن ہے اللہ اللہ ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہیں کربلا میں انہوں نے دیکھا تھا ارے آپ جانتے ہو ذرا سنو ایک دن سیدہ زینب کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کے شوہر کہنے لگے او میری بی بی چلو میں تمہیں چل کے دوائے دوائے لے آتا ہوں وہ دوائے لیکن پھر بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی پھر دوسری مرتبہ میں کہاں چلو میرے ساتھ چلو میں تمہیں حکیم کے پاس لے چلوں وہ تمہیں دیکھ کر کے تمہارا ہاتھ دیکھے گا تمہیں دیکھ کر کے جو بھی مرض ہوگا اس کی دوائے دے گا تمہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤگی لیکن حسین کی بہن نے کہا تھا نہیں میرے سرساج میں خیر مرت کے سامنے نہیں جا سکتی میں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی کہاں میں حکیم کے پاس نہیں جا سکتی ان کے شوہر نے کہا او میری بی بی تم اکیلی نہیں جا رہی ہو تم میرے ساتھ جا رہی ہو تم بے پردگی سے نہیں جا رہی ہو تم چادر اوڑ کے جاؤگی مجھے معلوم ہے اتنی اجازت تو اسلام بھی دیتا ہے کہ پردے کے ساتھ دوالے نہیں جا سکتے ہیں اتنی اجازت اسلام دیتا ہے مگر سنو حسین کی بہن نے کیا کہا تھا آج تمہاری بہن تم سے کیوں نہیں کہتی ہے آج تمہاری بہن یہ جملہ کیوں نہیں بولتی ہے حسین کی بہن نے کیا جواب دیا تھا حسین کی بہن نے اپنے شعر سے کیا جواب دیا تھا حسین کی بہن بولی او میرے سرداد ہاں اسلام اجازت دیتا ہے میں پردے سے جا سکتی ہو اسلام اجازت دے سکتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے مگر کیا کروں میرے سامنے مجبوری ہے کیا کروں میرے سامنے پریشانی ہے کہا کیا مجبوری ہے کہا مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں مجبوری ہے کہ میں حسن کی بہن ہوں مجبوری ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں مجبوری ہے میں فاطمہ کی لادلی ہوں مجبوری ہے میں نبی کی نواسی ہوں آج تمہاری بہن تمہیں دیکھ کے کیوں نہیں کہتی ہے کہ میں فلا کی بہن ہوں اسے معلوم ہے میرا بھائی لپنگا ہے اسے معلوم ہے میرا بھائی ڈیجوں پہ ناچتا ہے اسے معلوم ہے میرا بھائی مبائلوں پہ ناچتا ہے اسے معلوم ہے میرا بھائی تیری میری بہن پیٹیوں کو تکتا ہے او لوگو اگر تمہار ہمیں اپنی بہن پیٹیوں کو صدھارنا ہے تو پہلے خود صدرنا پڑے گا پہلے خود صدر نہ پڑے گا بولو مجھ سے وائدہ کرتے ہو اگر وائدہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے وائدہ کرو اور سے تائیر ملت میں خدا کی قسم اگر تم نے وائدہ کر لیا تو دو چار سال میں یہ علماء اور ہم اور آپ مل کر کے انقلاب پائدہ کر دیں گے دنیا والوں کو اور انگریزوں کو شیطانوں کو مو توڑ جواب دے دیں گے بولو انشاءاللہ 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 آج کے بعد تمام برائیوں سے بچتے رہیں انشاءاللہ ضرور بچتے ہیں نعرے تنبیر نعرے رسالت پیغم سلام اور اچھا بہت آخری بات بتا رہا ہوں جتنا ٹائم دیا تھا وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اچھا اچھا قیمت علماء بھی ہیں شورا بھی ہیں آخری بات بتا دوں تقریر تو بھی رہی ہے پھر ہوگی انشاءاللہ مگر آخری بات کیا ہے یہ ماما آپ کے لئے نصیحت ہے ماما آپ کے لئے سن لینا پیارے آج لوگ یہ کہتے ہیں یار معاشرہ بگڑ گیا ہے ماحول بگڑ گیا ہے ماحول خراب ہو گیا ہے بہت برا دن آ گئے ہیں کہ کیا خراب ہوا کیا بگڑ گیا ہے بولے دیکھو عورتوں کو کیسے کیسے لباس ہے دیکھو ان کے کیسے کیسے بال ہیں دیکھو ان کا پیناوا کیسا لوگوں غلط میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو لڑکیاں ایسا لباس پہنے ہیں کیا یہ امریکہ سے اتر کے آئی ہیں کیا یہ آسمان سے اتری ہیں کیا یہ زمین سے نکلی ہیں کیا یہ کسی کھیت میں پیدا ہوئی ہیں کیا یہ کسی فیکٹری سے آئی ہیں بولو یہ کہاں سے آئی ہیں پہلے کہنے سے پہلے سوچو یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں یہ ماں باپ کی بیٹیاں ہیں بھائیوں کی بہنیں ہیں ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھر پہ کنٹرول کرے کوئی عالم تمہاری بیٹی کو ہماری بیٹی کو دپٹا نہیں اڑائے گا کوئی عالم ہماری تمہاری بیٹی کے سر پہ آنچل نہیں رکھے گا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری نبی نے ایسے ہی نبی نے صحابہ کے درمیان آخری بات سنو ختم ہوگا نبی نے صحابہ کے درمیان ارشاد فرمایا تھا اے میرے جانی سارو چانے والو کلمہ پڑھنے والو مجھ سے پیار کرنے والو اگر اللہ کسی کو تین بیٹیاں دیں اگر کسی کے پاس تین بیٹی ہو اور وہ تین بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دیں تو نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا حق دار ہو جاتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا اگر کسی کی دو بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح پرورش کر دیں تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے تو پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر صحیح پرورش کر دیں تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے اب مجھے بتاؤ بیٹیوں کی وجہ سے صحیح پرورش کرنے سے ان کی دیکھ ریکھ کرنے سے ان کی تربیت کرنے سے یہ ماما جنتی ہو جاتے ہیں جنتی ایک طرح بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اب ذرا مجھ سے حدیث سنو نبی فرماتے ہیں سلاسہ لائیت خلون الجنہ العاقل والدی و دیو و رجلت النساء نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پائم رہی ہو جس کی بیٹیاں غیر مردوں سے بے پردہ باتے کر رہی ہو جن کی بیٹیاں اسلام کو پتنام کر رہی ہو وہ لوگوں سنو مواب سنو ہم میں بیٹیوں کو نہیں کر رہا ہوں نبی فرماتے ہیں مواب سنو جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہنے جس کی بیٹیاں اسلام کو دالتا کر رہی ہیں نبی فرماتے ہیں وہ مواب دیوز ہے وہ مواب جنت میں نہیں جا سکتے جنت میں نہیں جا سکتے ارے کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جسے نبی جنت سے روک دے تو کوئی جنت میں لے جائے کوئی مولانا تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی روک دے اگر نبی روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر نبی منع فرما دے اور میں نے حدیث پڑھ دی غلط ثابت کر دے تو مو مانگائی نام سلاسہ لا یت خلون الجنہ الاقل والدیں و تیوز نبی فرماتے ہیں تیوز جنت میں نہیں گا سکتا اور تیوز کون ہے جس کی بیٹیاں وارہ گھوم رہی ہیں جس کی بیٹیاں چھٹیے لہر آ رہی ہیں جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں کیسا ماں باپ ہے تو نے اپنی جوان بیٹی کو موبائل دے دیا ارے بول کس سے بات کرنے دیا تیری بیٹی کے ٹرک چلنا ہے تیری بیٹی کے کار خانے چلنا ہے تیری بیٹی کی فیکٹری چلنا ہے تیری بیٹی کا کون سا کام چل رہا ہے جو موبائل کے بغیر پورا خاندان دھوکا مر جائے گا ارے بول جوان بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے تو کیسا نادان انسان ہے ارے کس سے بات کرے گی وٹسپ چلائے گی کھاں چلائے گی فیس بک چلائے گی کھاں چلائے گی یوٹیوب دیکھے گی کیا دیکھے گی مستگرام چلائے گی کھاں چلائے گی ارے بول تو باپ ہے کہ دشمان تو اپلی بیٹی کی زندگی کو بگاڑ لنے کے لیے یہ موائل دے دیا ارے بیٹی جوان ہو تو صحیح تربیت کار اور اس کا ٹائم پہ نکاح کر دے اس کی شادی کر دے صحیح ٹائم پہ نکاح کر دے تاکہ قدم نہ بھیکے نظریں نہ بھیکے اور لڑکو والوں سنو تمہیں اللہ نے دولت دیے نعمت دیے یہ لڑکہ دیا ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کر تو کسی سے جہیز مت مانگ اپنے بیٹے کی شادی کر تو تو موٹر سیکل مت مانگ اپنے بیٹے کی شادی کر تو تو کار مت مانگ ارے بھیکاری مت بنے ننگا مت بنے انٹرنیشنل فقیر مت بنے بھیکاری اگر ہے تو کٹورہ لے کے مانگ لے مانگر لڑکے کا سودھا مت کر لڑکے کو مد بیچ کتنے ماں واپ ایسے ہیں جو بولٹ مانگ رہے ہیں کتنے ماں واپ ایسے ہیں جو کار مانگ رہے ہیں ارے بیٹے کا سودھا کر رہا ہے کیسا پاپ ہے سن لے اگا تجھے شادی کرنا ہے تو تو اپنے کر میں ایسی بیٹی لا جو نمازے پڑھنے والی ہو ایسی بیٹی لا جو پردے میں رہنے والی ہو ایسی بیٹی لا جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو ایسی بیٹی لا جو سیدہ فاطمہ کی کانیز ہو او لوگو اگر تمہیں سمالنا ہے تو اپنی بیٹیوں سے موبائل لینا ہوگا اگر انہیں دینا ہے تو دینی کتاب دو اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دو اگر انہیں پڑھانا ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھاؤ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھاؤ حضرت محمونہ کی زندگی پڑھاؤ او ماباپ تیری زمداری ہے بیٹی ہماری ایسی ہو ہائے ہماری بیٹی لیکن دن فاطمہ کا ہو سوئے ہماری بیٹی لیکن دن فاطمہ کا ہو پہنے پھوڑے ہائے پیئے چلے پھرے زندگی گزارے لیکن دن فاطمہ کا ہو اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہے تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے اگر ایسی بیٹی شاہر کے گھر میں ہو تو شاہر کے لیے نعمت بنتی ہے ایسی بیٹی جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے نارے تقدیر نارے ریسال ارسے تاہر شاہ بابا پیغام حق پیغام اسلام اولوہ اہل سنت اللہ ماں سید مقیمور عمان صاحب قبلہ کس کی ذمہ داری ہے بولو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جلدی بیٹا رکھ دو میں بھوت دے دی اس لیے بول لوں آج اسے تاہیرے میں لہے باتیں پہنچ جائیں بولو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ماں باپ وہ سترگر مفتی صاحب کسی کی بیٹی کو کہیں تو کوئی بیٹی برا مان جائے کیونکہ یہ زمانہ وقت ایسا ہے مانگر ماں باپ کی برا نہیں مانے گی ماں باپ تو سن لے اسی بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے اور اسی بیٹی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے جنگہ سے روک دیا گیا ہے کچھ شوہر کے لیے آخری بات حضرت اجازت چاہوں گا ماں حضرت کے ساتھ ارے باتیں تو بہت کرنی تھی مدرسے کے لیے بھی کرنا تھا مانگر مجبوری ہے ٹائم کی بات ہے لیکن سنو نوجوانوں ان لوگوں کے لیے سنو جن کی شادی ہو چکی ہے کچھ نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اپنی بی بی کو ساری پیناتے ہیں اپنی بی بی کو میک اپ کراتے ہیں اپنی بی بی کو بیوٹی پالر پہ لے جا کر کے کوئی بھوے بنوا رہا ہے کوئی فیشیل کر آ رہا ہے چیرہ بنوا رہا ہے اس کو تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں گھماتا ہوتا ہے بدوانشی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں گھماتا ہوتا ہے شادی میں لے کے چلا تیار کر کے پہنچ جاتا تیار تیار کا ہوا ہے ادھر شادی میں جا کر کے دیکھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں آدمی بھی ہیں مرد بھی ہیں لڑکیے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں مگر یہ دونوں میاں بی بی یہ دونوں چوڑا ایک کے دوسرے گلے میں ہاتھ ڈال کے سیلفی لی رہے ہیں فوٹو کی جبا رہے ہیں ان پہ حیاء سے پوچھو وہاں پر جا کر کے لال کرسی پر بیٹھ کے جب کھانا چلا ایک پلیٹ میں لے لیا برابر میں بیچ میں پلیٹ رکھی ہوئی ہے وہ ادھر سے اس کے موں میں دے رہی ہے وہ اس کے موں میں دے رہا ہے پورا سماج دیکھ رہا ہے ان کی بے حیائی پرس رہی ہے پورا سماج دیکھ رہا ہے ان کا گندہ پن پرس رہا ہے پورے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ لڑکی کی اممائی نکل کے داں پھاڑ کے کہنے لگی بے حیائی تو دیکھو اس ماں کی یہ ماں کہنے لگی اللہ میرا داماد کتا اچھا ملا دیکھو میرا داماد کتا بڑیا ہے میری بیٹی سے کتنا پیار کرتا ارے پاگل مت بنے یہ تیرا داماد اچھا نہیں ہے یہ تیرا داماد بھڑوا بھڑوا یہ تیرا داماد اچھا نہیں ہے یہ تیرا داماد بے حیائی ہے بے حیائی ارے یہ تیرا داماد اچھا نہیں ہے یہ تیرا داماد بے شرم ہے بے شرم جس نے اپنی بی بی کی عزت نہ رکھی ارے وہ کس کی عزت رکھے گا تم اس کو محبت کہتے ہو پیار کہتے ہو مگر لو وہ اسلام اس کو بے حیائی کہتا ہے اسلام اس کو بے شرمی کہتا ہے اسلام اس کو بے حیائی کہتا ہے اگر تمہیں اچھا بننا ہے تو ایسے بنو جیسے حضرت علی تھے ایسے بنو جیسے سیدہ فاطمہ دی آج کے بعد تمہاری زندگی رہے اوہ شار تیری زندگی رہے اتنا پیارا بن جا اتنا اچھا بن جا اتنا شاندار بن جا دنیا تجھے دل کر کے کہے اگر اس دور میں جب جوڑا ایسا ہے تو علی اور فاطمہ کا جوڑا کیسا لا جواب نارے تنبیر نارے ریشان فیضان اہل بین فیضان اہل بین اور سے تاہیر جاگ سمجھ میں آ رہی یہ بات ماف کرنا کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ان کا معاملہ صحیح ہے جب چاہے ٹائم ڈھٹا دے جب چاہے ٹائم بڑھا دے ان کا معاملہ صحیح ہے اور سے تاہیر ملت میں اگر آو نا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب جایا کرو ایک بات میری نوٹ کر کے لے جانا لکھ لے نا علماء کے پاس جاؤ محفلوں میں جاؤ تو کپڑے سمال کے جاؤ اور ولیوں کے پاس جاؤ تو دل سمال کے جاؤ کیا جا بولو دل سمال کے یہاں کپڑے نہیں دیکھے جاتے ہیں دل دیکھے جاتے ہیں کیا دیکھے جاتے ہیں بولو ایک شیر اور سن لو شیر سنا دوں یار لہجے میں تو آئے نہیں تُو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے نگاہوں سے بھی ان سرکاروں کی بارگاہ میں آیا گھر نا تب بھکاری بن کے آیا گھر یہاں میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں اپنی بیٹری چارج کرنے آیا کیا بات ہے وہاں کیا فیضہ کیا گرنے ہیں بولو ہر جگہ تقریر کے کچھ ہوتے ہیں نا تقریر کے جوہر دکھا دے تقریر کے جوہر نہیں میں تو ایک گدہ بن کے آیا ہوں بھکاری تم بھی ایسے ہی آئے ہونا بولو نا الحمدللہ تُو نے پی پی پیانوں سے میں نے پی نگاہوں سے تُو نے پی پی پیانوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں ماشاءاللہ زندہ بات زندہ بات تھوڑی سی بات دل تو چاہتا بہت بولو موضوع کو روک کے موضوع کو روک کے چاہتا ہوں یار جیسے میں مدرس میں آیا بہت مدرسوں میں جاتا ہوں اور میں بھی مدرسے کے یاد میں ہوں جب میں آیا تو میں نے بچے دیکھے نا تو دل سے دعائیں نکل گئے بزرگوں نے کہا دعائیں کرایا مت کرو دعائیں لیا کرو کام ایسا کر دو کام ایسا کر دو جو آنے والا خود بخود دعائیں دے کے چلا گیا باقی تو سب دکھاوا ہوتا ہے جو بولنوں دل سے الحمدللہ سنو تم میں نے دیکھا الحمدللہ مدرسہ ہے دو بچے یہ فارغ ہوئے ایک کپڑا تیسe یا پینتیس روپے میٹر والا لے لو اور ایک کپڑا ایک ہزار روپے میٹر والا لے لو لے لی جو سستا کپڑا ہے تیس روپے میٹر کا اس کو قرآن پاک کا جزدان بنا دو جزدان جس میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے اس کپڑے کو جزدان بولتے بستہ قرآن کی پیٹی لکڑی کی بھی ہوتی ہے لوئے کی بھی ہوتے جزدان قرآن پاک رکھ دو اور جو پانسو روپے میٹر یا ہزار روپے میٹر کا کپڑا ہے وہ آپ میں سے کسی بھائی کی پینٹ سے لوا دو اب دونوں کو قرآن پاک کو اور کسی بھائی کو ایک ایک مہینہ استعمال کرنے دو اب میں قرآن پاک کا کپڑا ایک مہینے کے بعد تمہیں دوں تو بتاؤ چوم ہوگا یا نہیں چوم ہوگا سارے لوگ چومیں گے اور اسے سر پہ رکھیں گے آنکھوں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے چوم لیا اب وہ ہزار روپے میٹر والی جو پینٹ تھی ایک مہینہ پینٹ کی دیلیں وہ اگر چومنے کے لیے دوں تو کیا کرو گا بتاؤ چوم ہوگا کیا ناک پکڑ کے بھانے دوں ایک مہینے میں کتنی بدبو ایک ہزار روپے میٹر والی اب میں آپ سے پہنچوں یہ کہاں کا انصاف ہو گئی مہنگا قیمتی کوالٹی کمپنی سب اس کی اچھی مگر اسے تھوک رہے ہو اور معمولی کپڑا چوم رہے ہو اب تمہیں مفتی صاحب سے پوچھنا نہیں پڑے گا عالم صاحب سے نہیں تمہارا عشق کہے گا کہے گا حضرات ہم کپڑے کو نہیں ہم قرآن کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں ہم قرآن کی نسبت کو دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا وہ ہے جس میں قرآن رکھا گیا تاہیر ملت کی چوکھٹ چومتے ہو اسی لکڑی کی اگر لیٹرین کی چورکھٹ بنا دی جائے تو کیا چونو گے نہیں چونو گے تاہیر ملت کی چود کھٹ چومتے ہو تاہیر ملت کی چادر چومتے ہو علماء کے ہاتھ چونتے ہو تو مجھے کہلے نے دیا جائے جس کپڑے میں اگر قرآن رکھ جائے تو وہ ہمارے سر کا تاج وہ آنکھوں کی ٹھنڈا دل کا سکون بن جاتا ہے قیمتی کپڑا نہیں دیکھ رہے ہو اور لوگوں ذہن کو بدلو یہ بچے ابھی تک باہر کھیلتے تھے یہ بچے کسی کے بچے ہوں گے مالدار کیوں یا غریب کے باہر کیوں یا یہی کے ہو مانگر اب یہ بچہ وہ ہے جس کو قرآن سے نسبت ہے اس کے سینے میں قرآن ہے یہ عالم وہ ہیں کہ ان کے سینے میں قرآن ہے یہ حافظ وہ ہیں کہ ان کے سینے میں قرآن ہے اب یہ قرآن کا جزدان ہے یہ قرآن کی پیٹی ہے یہ قرآن کی رہل ہے اگر چلے تو ان کے ساتھ میں قرآن ہے اگر کھائیں تو ان کے ساتھ میں قرآن ہے ذرا ذہن کو بدلو جمع معمولی کپڑا قرآن جس میں رکھ جائے ہمارے لئے اچھا ہو جاتا ہے عزت والا ہو جاتا ہے سر کا تاج ہو جاتا ہے تو وہ حافظ قرآن وہ عالم دین جس کے سینے میں قرآن ہو وہ ہمارے لئے کتنا معظم ہوگا کتنا مکرم ہوگا آج کے بعد وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا ہم اسے سینے سے بھی لگائیں گے اور ہم اس کے ہاتھ بھی چیزیں اللہ نعرے تقدیر نعرے رسال عزمتِ قرآن مذہبِ اسلام ان کو دیکھتا ہوں تو مجاہدِ ملت کی یاد آجاتی ہے یہ اسی تحریک کا ایک سپاہی ہے مجاہدِ ملت کی بات آتا تھا شیرِ ببر تھا وہ شیرِ ببر اڑیسہ جیسی جگہ میں اس نے گلاب کے پودے لگائیں گلاب کے پودے ایک تو یہ ہے جہاں پہ ساری چیزیں ہوں لکڑی بھی ہو چاول بھی ہو گوشت بھی ہو سب کچھ ملے پورے انتظام ہو تو بریانی پکا لو بانٹ دو اور جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو نہ لکڑی ہو نہ چاول ہو ساری چیزیں ہٹی کر کے بریانی بنا کے تم میں فیض کی بانٹ دی بانٹ میں والے کا نام مجاہدِ ملت ہے زندہ باز زندہ باز حق 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 اپنا کاروبار بڑھاتی ہے زمینوں جائے 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 بڑھاتی ہے دولت بڑھاتی ہے بڑے خوش حضرت بڑا اچھا کاروبار چلا مگر مجاہدِ ملات جزاد کا نام ہے اپنی زمین نام کر دے مگر ایمان کا سودا ہونے لا دے ایمان پچانے والی ذات کا نام مجاہدیں دے زندہ باز نارے تبیر نارے رسالت فیضانِ حضور مجاہدِ ملت ایسی ویسی شان نہیں ہے عالم موس علماء کو دیکھا کرو بڑا لرو تم تو خالی ایک پیر کو دیکھ لیتے ہو مگر مجاہدِ ملت کی ذات میں تمہیں پیر بھی ملے گا تمہیں عالم بھی ملے گا تمہیں محادث بھی ملے گا تمہیں مفقر بھی ملے گا تمہیں متقی بھی ملے گا تمہیں پریزگار بھی ملے گا ایک چلتا ہوا مجموع فیضان کا نام آلہ حضرت کے شیر کا نام مجاہدِ ملت نارے تبیر نارے رسالت رئیسِ آزمِ اُڑیسا پرسِ تاہیر شاہب بات نکل آئی یاد تیری در کو مگر سنو مدرسہ ہے میں آج آیا علامہ صاحب آئیں گے شاہر آئیں گے پڑھ کے چلے جائیں گے مبارک بات کلائی یہ کمیٹی والے اور یہ علماء یہ دو انہوں نے پھول پیدا کی پتہ نہیں کون ان میں عالم بنے کون مفتی بنے معمولی بات نہیں ہے یہ ایک ایک روپیہ تم اگر نا تم اگر اپنے بچوں کے ایک صورت یاد کرا کے دکھئی ہو تو پتہ چل جائے گا یہ وہ بندے ہیں کم تنخواہ میں بھی ہو کر کے ہمارے بچوں کو سونا بنا رہے ہیں کامیاب بنا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے ہم عالم تو نہیں ہیں حافظ تو تم یہ کہہ دو کہ ہم حافظ تو نہیں ہیں بگر حضرات ہمارے پاس تائر ملت مجاہد ملت اور زرگوں کا فیضان سے دولت ہے مدرسین سے کہہ دو کمیٹی والوں سے کہہ دو تم اپنا وقت اڑاؤ اپنا وقت لگاؤ میند کرو تم ہمارے بچوں کو دیکھو ہم تمہارے بچوں کو نا جواب نا جواب بہت اچھا پہ گا مدرسے کو گرنے مت دینا مدرسے میں کمی نہیں آنی چاہیے نماز کڑھانے والا یہی سے ملے گا نگاہ پڑھانے والا یہی سے ملے گا فتوہ دینے والا یہی سے ملے گا خبر میں نماز جنازہ پڑھا اتارنے والا یہی سے یہی سے ملے گا مدرسہ دین کی فیکٹری ہے فیکٹری لوگ جوزوں کی فیکٹری بناتے بناو اچھی بات ہے حلال خوب کماؤ خوب کماؤ خوب کماؤ اللہ تمہاری روزی میں کمائی میں برکتیں آتے ہیں میں دل سے دعائیں کرتا خوب تجارت کرو مگر حلال مگر حلال حلال حرام کا لقمنہ ہے کوئی لکڑی کا کاروبار کوئی کسی کی فیکٹری مگر ان لوگوں نے آپ لوگوں نے دین کی فیکٹری بنائی ہے یہاں سے چوتے نہیں کپڑے نہیں امامے نہیں مائک نہیں یہاں سے حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں اور وہ آلی بھی وہ مدرسے میں پڑھنے والا حدیث سنو نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں عالیمن او متعالیمن یعنی پڑھانے والا اور پڑھنے والا عالم اور پڑھنے والا پچھا لوگوں بڑے خوش قسمت ہو کہتے ہو حضرت دعائیں کرو حضرت دعائیں کر دو لیکن سنو نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کی بات ایک طرح میرے نبی کی بات ایک طرح پوری دنیا کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مدرسے کا کوئی بھی کہیں کا عالم اور مدرسے کا طالبِ علم اگر کسی پستی کے قبرستان سے گزر جائے کچھ پڑے نہیں دعا نہ کرے مرہ کا لفظ ہے خالی گزر جائے تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لے لا جواب لا جواب زندہ بات اور جو زندہ بات دعا کرتے ہوں مدرسے کے بچے تمہارے لئے تو تم مدرسے میں ہیٹ لگاؤ گے مدرسے کے بچوں کو کھلاو گے یہ حافظ قرآن ہوگا کہا جائے گا پڑھتا جائے جنت میں پڑھتا جائے گا جہا تک پڑھ لے گا بسالے جنت میں اب جس نے مدرسے میں روپیا پیسہ لگایا وہ مر گیا چلا گیا انتقال ہو گیا جب تک یہ بچے پڑھتے رہیں گے پھر پڑھاتے رہیں گے پھر ان کے شاگرہ ان کے شاگرہ ان کے شاگرہ ان کے شاگرہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ثواب تمہاری قبر میں پہنچتا رہے گا اسی کا نام ہے ثواب جاری ثواب جاری کام ایسا کرو کچھ کام ایسے آپ نے مجھے سوٹ دیا ثواب میں نے پھاڑ کے پھینک دیا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ثواب کھا لیا مگر کچھ کام ایسے ہیں مدرسے کو دیا اس سے اگر عالم بن گیا حافظ بن گا جب تک وہ پڑھتا رہے پڑھتا رہے پھر پڑھاتا رہے پھر اس کے شاگرہ پھر اس کے شاگرہ ایک سے دس ہوں گے دس سے بیس ہوں گے سب کے حصوں میں سے ثواب تمہاری قبر میں بھی جانگا اللہ کی بھارگاہ میں حساب اللہ کی بھارگاہ میں ثواب کی کمی نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات مدرسے کی طرف تمہارا علماء سے کہوں گا ماشاءاللہ جیسے تربیت دی ہے مجھے امیدت تعلیم بھی ویسے ہوگی اور یہ بھی تو یار حافظ ملت کے یہاں کی ڈال کھا ہوئے ہیں فقیر بھی نہیں بھی کھائی ہے لیکن سنو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مدرسے کے حالات پر نظر رکھو اور اسے تاہری یہ ارے یار کتے خوش قسمت دو ایک طرف علم ہے اور ایک طرف عشق ہے علموں کا ایک دو منٹ اور بلدو اجازت ہے دو منٹ بڑی پیاری بات نکل کے آگئی بڑی اچھی بات بول دوں ہاں ایک طرف علم ہے اور ایک طرف عشق علموں کا پہلا لفظ عین اور عشق کا پہلا لفظ عین اور عین کے معنی آتے آنکھ عین کے معنی آتے گھٹنا عین کے معنی آتے چشمہ جس کو جھرنا بولتے ہیں عین کے معنی آتے بڑھتی ہوئی آبادی عین کے یہ سارے معنی آنکھ یاد رکھو اگر بغیر علم کے عشق ہے تو ایک آنکھ کا اور اگر بغیر عشق کے علم آئے تو وہ بھی ایک آنکھ کا تمہیں یاد گولوں آکے مل رہی ہے اگر علم سیکھو مدرسہ تائریہ حبیبیاں میں آؤ اور اگر عشق لو تو تائر ملت اور مجاہد ملت میں جائے زندہ بات نارے تکبیر نارے صالح پیغام اسلام چلو ماف کرنا اگر کسی بھائی کو بہن کو بات بری لگی میں اس کا دشمن نہیں ہوں میں دل سے اس لیے بولا تھا پیار یار ہمارے اندر بہت کمی ہو گئی ہے پہلے ہمیں آپ کو سب کو صدار نہ ہوگا اپنے خود کی صلاح کرنی ہوگی بولو کرو گے اتنے اچھے ہو جاؤنا اتنے اچھے چیرے پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپی مسجدوں کو آباد کرو اللہ والوں سے پیار کرو چلو کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو سب نبی کا طریقہ ہو ادھر سے گزرو تو سلام ادھر سے گزرو تو سلام ماں باپ کی عزت کرو سمجھے ماں باپ کی عزت کرو اماموں کی عزت کرو عالموں کی عزت کرو نمازیوں کی عزت کرو حاجیوں کی عزت کرو ہر بڑے کی عزت کرو تم بیٹھے ہو کو بڑا اٹھ کے کھڑے اسے جگہ دے دو سمجھے مسکرا کر کے سلام کرو اپنا چہرہ اچھا رکھو دل کو بلکل صاف و شفاف کر لو دل سے گندگی میل حسد کینا بغاوت ساری چیز کو نکال دو اور سینے کو محبت رسول کا مدینہ مانا دو پیارے اتنے پیارے ہو جاؤ اتنے پیارے ہو جاؤ جدر سے گزرو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں کہیں جب مسلمان اتنے اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنے اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنے اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنے اچھا ہوگا اور جب نبی کا غلام اتنے اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنے اچھا ہے جو غلطی ہو گئے ہو سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو میرے ساتھ میں پڑھئے استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتوب علی کلمہ شریف پڑھے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ